نادیہ خان نے طلاق کی شرعہ بڑھنے کی وجہ بتا دی پاکستان شوبیس انڈسٹری کی معروف میزبان اور عدکارہ نادیہ خان نے پاکستان میں طلاق کی شرعہ بڑھنے کی کئی وجوہات بتا دی نادیہ خان حالی میں ایک پاڈکاسٹ میں بطور مہمان شریک ہوئی جہاں انہوں نے اپنی زندگی کے مختلف پہلوں کے بارے میں بات کی انہوں نے اپنی پہلی شادی کی ناکامی کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ اکیلے بچوں کو سمحالہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ انسان کا دماغ تھوڑا الجہ ہوا ہوتا ہے جب آپ کام پر ہوں تو آپ کا دھیان گھر کی طرف ہوتا ہے اور اگر آپ گھر پر ہوں تو آپ کو یہ فکر ہوتی ہے کہ آپ کو کام کرنا ہے کیونکہ بچوں کی ضرورتیں بھی پوری کرنے ہوتی ہیں انہوں نے کہا میرے ذمہ داری دھوری تھی تو ظاہر ہے زندگی مشکل تھی میں نے طلاق کے بعد اپنا مارننگ شو بھی اسی لئے چھوڑا کیونکہ میرے بچوں کو میری ضرورت تھی لیکن دوسری شادی کے بعد اب زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے نادیہ خان نے پاکستان میں طلاق کے شرعہ بڑھنے کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ شادیاں ٹوٹنے کی وجہ بے وفائی ہے کیونکہ نوے کی دہائی میں اگر کسی لڑکی کو کوئی لڑکی اچھی لگتی تھی تو اس کے لئے بہت مشکل ہوتا تھا کہ وہ اس لڑکی سے بات کر سکتے ہیں انہوں نے کہا اب سوشل میڈیا کا دور ہے کسی سے بھی آرام سے بات ہو سکتی ہے لڑکوں نے اپنے ایڈگیٹ بہت ساری لڑکیاں آرام سے مل جاتی ہیں تو اس نے انہیں اپنے گھر میں موجود بیوی سمجھ میں نہیں آتی اور انہیں اپنے بیوی سے بوریت ہونے لگتی ہے انہوں نے مزید کہا میں ایسی بہت سی لڑکیوں کو جانتی ہوں جن کے شادی شدہ مردوں کے ساتھ افیرز ہیں اور مجھے یہ سب کچھ دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے نادیہ نے کہا کہ مرد جھوٹ بہت بولتے ہیں یہاں تک کہ گھر والوں سے